اسلام علیکم میرے چینل پروفیسر خضر عباس پر خوش آمدید چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن دبائیں ویڈیو کو لائک کومنٹ اور شیئر کریں بہت بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حباب زیبقار اسلام علیکم میں ہوں پروفیسر خضر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پروفیسر خضر عباس آج میں علامہ اقبال کا بڑا ہی اہم کلام آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں علامہ اقبال کا کلام نمبر ایک سو چھے یعنی ان کی مشہور ترین نظم شکوہ کی تشریح کرنے لگا ہوں یہ کافی طویل نظم ہے اس لیے ایک سے زیادہ لیکچرز میں یہ کور ہوگی تو آج اس لسلے میں پہلا لیکچر لے کے میں آئے ہوں سب سے پہلے تو میں نظم شکوہ کا تعرف پیش کر دوں نظم شکوہ علامہ اقبال کی لکھی ہوئی بڑی اور اہم نظموں میں سے ایک ہے اس میں علامہ اقبال نے امت مسلمہ کا شکوہ اللہ پاک کے حضور پیش کیا ہے اور کہتے ہیں کہ علامہ اقبال نے اللہ سے شکایتیں کی ہیں شکوہ کیے ہیں تو یہ باپ سرہ سر غلط ہے اللہ پاک سے علامہ اقبال نے شکایت نہیں کی نہ اس میں شکوہ کیے ہیں اور نہ علامہ اقبال اس درجہ کے انسان تھے کہ وہ اللہ پاک کے حضور شکایتیں کرتے وہ تو درویش صفت انسان تھے جو اللہ کی رضا میں راضی رہنے والے تھے اصل میں یہ شکوہ جو ہے یہ امت مسلمہ کا منحیصل قوم شکوہ ہے اللہ پاک کے حضور کہ اے اللہ ہم تو تیرے سب سے پیارے نبی کی آخری امت ہیں تو ہمیں کافروں کے آگے دشمنوں کے آگے کیوں غصبہ کیا ہوا ہے تو آگے جواب شکوہ میں پھر اقبال نے کسی کا جواب بھی پیش کیا ہے تو بغیر وقت ضائع کیے ہم نظم کی طرف بڑھتے ہیں یہ پہلے چار بند میں نے بورڈ پہ لکھے ہوئے ہیں اور ان کی تشریح کرتے ہیں امید ہے آپ کو مزہ آئے گا اور اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھئے گا میں جواب دوں گا تو میں علامہ اقبال کے حوالے سے بہت بڑا کام شیڑ کے بیٹھا ہوں تو آپ کا تعاون جو ہے میرے لئے بڑا اہم ہے اقبال فرماتے ہیں پہلے بند میں کیوں زیانکار بنوں سودھ فراموش رہوں زیانکار کا مطلب ہے نقصان کرنے والا زیانکار زیان کہتے ہیں نقصان کو یعنی اللہ میں کیوں اپنے نقصان خود کرتا رہوں اور اپنے فائدے کو بھولا رہوں کیوں زیانکار بنوں سودھ فراموش رہوں سودھ فراموش کا مطلب ہے فائدے کو بھول جانے والا اور فکر فردہ نہ کروں تو آپ یہ بھی بتائیے گا کہ ادھر صوفے پہ بیٹھ کے اچھا لگتا ہے یا یہاں بورٹ پہ کھڑے ہو کے اچھا لگتا ہے یہ بھی کمنٹ کر کے بتائیے گا تاکہ میں اس حوالے سے اپنے اگری لیکچرز جو ہے وہ پیش کیا کروں فکر فردہ نہ کروں فکر فردہ کا مطلب ہے مستقبل کی فکر فردہ کا مطلب ہے مستقبل اور مہوے کا میں دوش رہوں دوش کا مطلب ہے موجودہ زمانہ مہو مست رہوں یعنی میں کیوں نقصان کرتا رہوں اور کیوں اپنے فائدے کو بھولا رہوں یہ استفامیہ انداز میں نظم شروع کیا علامہ اقبال نے سوالیہ انداز میں سوال کیا ہے کہ فکر فردہ نہ کروں میں مستقبل کو بھول جاؤں فیوچر کی میں فکر ہی نہ کروں اور مہوے کا میں دوش رہوں اور موجودہ دور میں جو پرابلمز ہیں جو مسائل ہیں ان کے دکھ میں ڈوبا رہوں مجھے تو آنے والے وقت کی فکر کرنی چاہیے اور نالے بلبل کے سنوں اور ہمت انگوش رہوں یہ بلبل علامتی طور پہ علامہ اقبال نے امت مسلمہ کے لئے لفظ استعمال کیا ہے نالے کا مطلب ہے فریاد تو میں امت مسلمہ کی فریادیں سنتا رہوں اور ہمت انگوش رہوں اور کان لگا کے سنتا رہوں جیسے آج کل رلستین کے ساتھ ہو رہا ہے اور امت مسلمہ جو ہے وہ فریادیں سن رہی ہے بلکہ سننا بھی چھوڑ رہی ہے کوئی پی ایس ایل پہ لگا ہوا ہے اور کوئی جشن پہ لگا ہوا ہے اور کوئی سیاست پہ لگا ہوا ہے امت مسلمہ کی کسی کو فکر دیں گے تو نالے بلبل کے سنوں اور ہمت انگوش رہوں ہمت انگوش کا مطلب سنتا رہوں بس ہمت انگوش ایک محاور یعنی پورا بدن تان بن چکا ہے یعنی بڑی توجہ کے سنتا رہوں نالے بلبل کے سنوں اور ہمت انگوش رہوں ہم نوام میں بھی کوئی گل ہوں کے خاموش رہوں گل پھول ہوں کے خاموش رہوں پھول جو ہے اور بل بل جو ہے وہ فریاد کرتی رہتی ہے اپنے جو ہے نغمیں سناتی رہتی ہے اپنے دکھ بھرے گیت سناتی رہتی ہے لیکن بل بل اسے پھول جو ہے اسے کوئی جواب نہیں دیتا جو علام اقبال کہتے ہیں کہ میں ایک شاعر ہوں امت کا درد دل میں رکھتا ہوں اصاس انسان ہوں میں کوئی پھول نہیں ہوں کہ وہ بل بل کے نالے سن کے خاموش رہوں اور جرت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو جرت آموز مجھے جرت سکھا دیا ہے مجھے ہمت سکھا دیا ہے کس نے میری تاب سخن نے میری شاعری کی جو طاقت ہے اس نے مجھے ہمت سکھا دیا ہے مجھے ہمت دیا ہے شاعری نے اور شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو خاکم بدہن کا مطلب ہے میرے موں میں مٹی یعنی جب انسان کوئی ایسی بات کہے جو اس کی اوقات سے بڑی ہو اس کی سطح سے بڑی ہو اس کے لیول سے بڑی ہو تو انسان کہتا ہے خاکم بدہن یعنی نعوذ باللہ یعنی ہم اللہ بھی پناہ مانگتے ہیں یا خاکم بدہن میرے موں میں مٹی میں کس بات پہ چلا ہوں کیا کہنے لگا ہوں تو شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو میرے موں میں مٹی میں اللہ سے شکوہ کرنے چلا ہوں یعنی مطلب یہ کہ میں شکوہ نہیں کر رہا میں امت مسلمہ کا درد پیش کر رہا ہوں اللہ تیرے حضور شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو اب وہ شکوہ کی بات کر رہا ہے اب آستا آستا جو ہے نظم اپنے عروج کی طرف جائے گی تو اقبال فرماتے ہیں ہے بجا شیوہ تسلیم میں مشہور ہیں ہم یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم شیوہ تسلیم میں تیری بات ماننے میں مشہور ہیں مسلمان کا مطلب ہی وہی ہے جو اللہ کی بات تسلیم کر لے جو اللہ کی بات مان لے ہے بجا شیوہ تسلیم میں مشہور ہیں ہم شیوہ تسلیم کا مطلب بات ماننے کا انداز بات ماننے کا طریقہ ہے اللہ ہم تیری بات ماننے میں مشہور ہیں ہے بجا شیوہ تسلیم میں مشہور ہیں ہم قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم ہے اللہ ہم تجھے اپنا درد بھرا قصہ سناتے ہیں کہ آج ہم مجبور ہو چکے ہیں مزید صبر ہم سے نہیں ہوتا صبر تھا ایک مونے سے ہجران عبیر تک عبیر نے فرمایا ہے کہ صبر تھا ایک مونے سے ہجرا صبر کی بھی تو ایک حد ہوتی ہے کتنا صبر کرے بندہ اقبال فرماتے ہیں کہ قصہ درد سناتے ہیں کہ مجیبور ہیں اب ہم سے اور صبر نہیں ہوتا ہم اپنے درد برا قصہ تیرے حضور گوشت گزار کرتے اللہ کو نہیں سنائیں گے تو اور ہم کس کو سنائیں گے عبیر نے کہا تھا صبر تھا ایک مونے سے ہجرا تو وہ مدت سے اب نہیں آتا اور مومن خان مومن نے کیا کہا تھا کہ چارہ دل سوائے صبر نہیں تو تمہارے صبر نہیں ہوتا تو صبر کی بھی کوئی حد ہوتی ہے بندہ کہاں کرے صبر جا کے تو قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم اے اللہ آج ہم اپنے درد کا قصہ اپنے غموں کا قصہ تیرے گوشت گزار کرنے لگے ہیں ہم مجبور ہو چکے ہیں اس سے زیادہ درد و غم ہم سے برداشت نہیں ہوتے اور ساز خاموش ہیں ساز خاموش ساز کسے کہتے ہیں میوزیکل انسٹرومنٹ کو جس میں موسیقی ہوتی ہے جیسے آرمونیم ہے بانسوری ہے دھول ہے تبلہ ہے ڈرم ہے کی بورڈ ہے کوئی بھی ساز ہے اس کے اندر آواز چھپی ہوئی ہے لیکن یہ نہیں کہ ساز کو آپ خاموش دیکھیں تو آپ کو پتا چلے کہ اس میں آواز نہیں ہے نہیں اس میں آواز ہے لیکن وہ بجانے والے کے ہاتھ کی محتاج ہے جب بجانے والا اسے چھیڑے گا تو ساز اپنی آواز دے گا تو وہ کہتا ہے کہ میں بھی ایک ساز کی طرح خاموش ہوں یعنی امت مسلمہ ایک ساز کی مانند خاموش ہے لیکن اس کے اندر فریاد بھری ہوئی ہے ایک ذرا پرہوں فریاد سے پرہوں میں درد سے جو ساز سے جیسے باجہ ایک ذرا چھیڑیے پھر دیکھئے کیا ہوتا ہے دیکھئے کہ ساز جو ہے وہ فریاد جو ہے ہمارے اندر ایسے چھپی ہے جیسے کوئی ساز کے اندر آواز چھپی ہوتی ہے بس اسے چھیڑنے کی نیر ہے جیسے کوئی دکھی انسان بیٹھا ہو نا دکھ میں اور کوئی جا کے اس کا حال پوچھے یا اس کے ساتھ کوئی اپنا دکھ شیئر کرے تو وہ ہونے لگ جاتا ہے کیونکہ اکیلا جو ہے انسان دکھ بھی نہیں بیان کر سکتا کسی ہم درد کے ساتھ مل کے درد بیان کرتا ہے کہ ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم ہم فریاد سے برے ہوئے ہیں ہمارے اندر فریاد ہی فریاد ہے نالا آتا ہے اگر لب پہ تو مجبور ہیں ہم نالا کا مطلب آہو فریاد رونا اگر ہمارے ہونٹوں پہ آتا ہے تو ہم مجبور ہیں نالا آتا ہے اگر لب پہ تو مجبور ہیں ہم اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے اے خدا ہمارا شکوہ سن لے ہماری شکایت سن لے ہماری عرض سن لے ارباب وفا ہم تو اسے وفا کرنے والے ہیں تیرے نبی کی امت ہیں ہمارا شکوہ سن لے ہماری شکایت سن لے تیرے علاوہ ہم کس کے سامنے شکایت کریں ہمارا اور کون ہے تیرے سوا اے خدا شکوہِ عربابِ وفا بھی سن لے اور خوگرِ حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے خوگرِ حمد میں ویسے تو حمد کا خوگر ہوں حمد کا عادی ہوں تیری حمدوں سے نہ کرنے والا ہوں تو اقبال ظاہر ہے اللہ کے بڑے قریب تھے اور اللہ کے خاص بندوں میں شامل تھے علامہ اقبال لندن میں گئے یورپ کا ماحول دیکھا لیکن وہاں بھی اپنا کردار پاک رکھا نماز کی پابندی کی روزے رکھے اللہ پاک کو یاد کیا قرآن پاک کی تلاوت کی وہ فرماتے ہیں زمستانی ہوا میں زمستان سردی کو زمستانی ہوا میں گرچے تھی شمشیر کی تیزی مگر مجھ سے نہ لندن میں شکے آداب سرکھیزی جو میں عبادت کرتا تھا وہ میں لندن میں بھی کرتا رہا گرچے بہت سردی تھی بڑی تھنڈی ہوایں چلتی تھی لندن میں لیکن میں نے عبادت ترک نہ کی ہم تو ذرا سی سردی دیکھ کے جو ہے بستر میں گوز جاتے ہیں کہ نہیں جی سردی بہت ہے تو اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے اوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے یعنی میں ویسے تو حمد کرنے کا عادی ہوں لیکن آج امت مسلمہ کا درد مجھے تیرے حضور شکوہ شکوہ پیش کرنے کے لیے لے کے آیا ہے تو سنیئے تو اولا مالا اقبال کا شکوہ سمات فرمائیے اقبال کہتے ہیں تھی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات قدیم ازل ابتدا اس کائنات کی ابتدا سے بلکہ ابتدا سے بھی پہلے تیری ذات موجود تھی کہ ازل ہر ابتدا کی ہر انتہا کی انتہا کو کہتے ہیں تو اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا ہی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات قدیم اور پھول تھا زیبِ چمن پر نپریشان تھی شمیم پھول جو ہے وہ تو چمن میں موجود تھا یعنی اس کائنات میں تیری ذات تو موجود تھی پر نپریشان تھی شمیم شمیم کہتے ہیں کشبودار ہوا کو یعنی ہوا جو کشبو کو لے کے چلتی ہے وہ پریشان نہیں تھی پھول تو اس کائنات میں موجود تھا مطلب اللہ پاک تو تو یہاں موجود تھا اس کائنات کے بننے سے پہلے بھی تو یہاں موجود تھا لیکن ہوا چلنے والی نہیں تھی یعنی کوئی تجھ پہ ایمان لانے والا نہیں تھا کوئی تجھے سجدہ کرنے والا نہیں تھا کوئی تیری مدھہ سرائی کرنے والا نہیں تھا کوئی تیرے نام پہ جان کو غارنے والا نہیں تھا پھول تھا زیبِ چمن پر نپریشان تھی شمیم شرطِ انصاف ہے اے صاحبِ الطافِ عمیم اے بہت بڑی مہربانیاں کرنے والے اے صاحبِ الطافِ عمیم الرحمن الرحیم کیا ہے اے شرطِ انصاف ہے انصاف کر الطافِ عمیم کا مطلب ہے وہ مہربانیاں جو سب کے لئے ہوں تو اللہ پاک کی مہربانیاں سب کے لئے ہیں بوئے گل پھیلتی کس طرح جو ہوتی نہ نصیم اب مجھے ایک واقعہ یادارہ ابراہیم علیہ السلام کا یا وزرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بیت اللہ تعمیر کیا تو دعائیں کی ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ اللہ اس شہر کے رہنے والوں کو حلو سے رزق دینا مگر ان کو دینا جو تجھ پہ ایمان لے کے آئے تو اللہ نے جواب میں کہا نہیں میں ایمان والوں کو بھی دوں گا اور جو بے ایمان ہیں کافر ہیں ان کو بھی دوں گا لیکن دنیا کی جو مطا ہے جو دنیا کا معلوم مطا ہے وہ قلیل ہے اور آخرت کا جو عجر ہے وہ تو اہل ایمان کے لئے ہی ہے تو اللہ پاک کی جو مہربانی ہے وہ سب کے لئے ہے وہ سب کو رزق دیتا ہے کیونکہ وہ سب کا خدا ہے وہ مسلمان کا بھی ہے اور وہ کافر کا بھی ہے وہ سب کا خدا ہے تو اس نے جس کو پیدا کیا ہے اسے وہ رزق دے گا شرک انصاف ہے صاحبِ الطافِ عمیم بوئے گل پھیلتی کس طرح جو ہوتی نیج نسیم پھول کی خوشبو کیسے پھیلتی اگر نسیم نہ ہوتی تو بوئے گل سے مراد اللہ کا دین اللہ کا پیغام اللہ کی توہید اور نسیم سے مراد مسلمان یعنی اللہ تجھے ماننے والے تیرے مسلمان تیرے نبی کا کلمہ پڑھنے والی امت اگر نہ ہوتی تو تیرا دین تیرا اسلام تیرا پیغام تیری توہید کس طرح دنیا میں پھیلتی ہم کو جمعیت خاطر یہ پریشانی تھی ہم اس پریشانی کی وجہ سے کٹھے ہو گئے ورنہ ہمیں حوصلہ دے رہی تھی یہ پریشانی ورنہ امت تیرے محبوب کی دیوانی تھی تیرا نام بھیلانے کے لیے ہم نے یہ قربانیاں دیں ہم نے یہ سارا کام کیا ورنہ ہم تو تیرے محبوب کے دیوانے تھے تیرے محبوب کا نام لیتے رہتے بیٹھ کے لیکن تیرے نام کی سربلندی کے لیے تیری توہید کو بلند کرنے کے لیے اس کا پرچم لے کہ ہم تمام دنیا میں پھرتے رہے اور ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر اسلام سے پہلے جو دنیا کا منظر تھا جو دنیا کے حالات تھے وہ اقبال بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر ہم سے پہلے تیری دنیا تھی عجیب حالت تھی عجیب منظر تھا اس دنیا کا کیا منظر تھا کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر کہیں پتھروں کو سجدہ ہو رہا تھا کہیں درختوں کی عبادت ہو رہی تھی یعنی ظاہر ہے لوگ بدپرست تھے درخت پرست تھے مظاہر فطرت کی پوجا کرنے والے تھے یعنی مختلف مظاہر موجود تھے بدپرستی تھی ستارہ پرستی تھی چاند پرستی تھی سورج پرستی تھی مظاہر فطرت کی پرستی تھی کوئی پہانوں کی پوجا کر رہا تھا کوئی دریاوں کی پوجا کر رہا تھا کوئی درختوں کی پوجا کر رہا تھا کوئی اپنے جیسے انسانوں کی پوجا کر رہا تھا کوئی آگ کی پوجا کر رہا تھا کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر خوگرے پہز کرے محسوس تھے انسان کی نظر انسان کی نظر کیا ڈھونڈ رہی تھی پیکرے محسوس یعنی وہ پیکر جو نظر آتا ہے خوگرے پیکرے محسوس تھے انسان کی نظر پوچھتا پھر کوئی اندے کے خدا کو کیوں کر تو پھر کوئی اندے کے خدا کو کیوں پوچھتا انسان کی نظر جو ہے وہ تو دیکھ جانے والی چیز کی عادت تھی دیکھے جانے والے خداوں کے پیچھے لگے ہوئے تھے تو ہم دیکھے خدا کی عبادت کون کرتا تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا قوتِ بازوِ مسلم نے کیا کام تیرا ہے اللہ تیرا تو کوئی نام بھی نہیں لیتا تھا اس دنیا میں تب پتھر کے بتوں کے پیچھے لگے ہوئے تھے مظاہرِ فطرت کی پوجہ کر رہے تھے جانروں کی پوجہ کر رہے تھے اپنے جیسے انسانوں کے سامنے جھکے ہوئے تھے تیرا تو کوئی نام لینے والا بھی نہیں تھا قوتِ بازوِ مسلم نے کیا کام تیرا مسلمان کے بازو کی طاقت نے تیرا کام کیا تیرا نام تیرا پیغام تیرا اسلام یہ پہنچانے والی یہ پھیلانے والی جو قوت تھی وہ مسلمان کے بازووں کی تھی آیا اللہ ہماری دعا سن لے ہمیں پھر سے وہ عروج عطا فرما تو انشاءاللہ آگے علامہ اقبال کی نظم ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے مزید تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں کیجئے گا اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ